اسلام علیکم بیوہ اس وقت ہم موجود ہیں ال نور کے پیر بچت بزار میں اور اس کو ایکسپلور کرنے سے پہلے اندازامیہ سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا محمد ریحان بھائی یہ آپ بتائیں گے کہ پیر بچت بزار کب سے لگ رہا ہے یہ تقریباً تیس سال ہو گئے تیس سال ہو گئے اسی ایریا میں لگ رہا ہے اسی ایریا میں اور یہ سمجھ لیں کہ دوسری پیوڑی چلا رہی ہے اس کو صحیح اور اس کو لگانے کا کیا مقصد ہے اس بچت بزار کو لیکن مقصد پہلا مقصد تو صرف یہ کہ عوام کو ایک چھت کے نیچے تمام اشیاء بہ آسانی دستیاب ہوں اور یہ پروجیکٹ تقریباً چالیس سال پہلے شروع ہوتا لیکن اب جو جگہ جگہ مال بنے اس میں بھی یہی کنڈیشن ہے کہ ایک چھت کے نیچے تو یہ تو ہم نے بہت پہلے یعنی کہ اس کو شروع کیا تھا اب یہ کہ یہی کام مال والے کر رہے ہیں اور سیکنڈ اس کا جو فائدہ یہ ہے کہ جو بازار میں چیز ہے نا اس سے تقریباً ٹونٹی سے ٹونٹی فائی پرسن ڈسکاؤنٹ ہو گیا تو یہ اس لیے عوام کی سہولت کے لیے لگایا جاتا ہے تاکہ عوام سستی اور میاری اشیاء ایک جگہ سے حاصل کر سکتے ہیں میں ہی پوچھوں گے یہاں آپ کے ساتھ عوام تعاون کرتی ہے دیکھیں سو فیصد تو مسلمان کوئی بھی نہیں ہے صحیح ہے نا تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں سو میں دو چار جو تھوڑے سی تنقید کرتے ہیں لیکن ہم اس کو فیس کرتے ہیں اگر ان کی تنقید جائز ہے تو سنتے بھی ہیں نہیں تو کوشش کرتے کہ ہم ان کو قائل کر دیں تو ہوتا ہے کبھی ہم قائل ہو جاتے ہیں کبھی انہیں کر دیتے ہیں تو آپ کو یہ مطلب امید ہے کہ یہ آگے بھی آپ لگاتے جائیں گے مطلب کی تیسری بیڑی بھی لگائے گی اس کو انشاءاللہ دیکھیں یہ لگتا رہ گا جو چھوٹا دکاندار ہے جو دس پندرہ بیس ہزار سے اپنا کام شروع کرنا چاہتا ہے تو وہ ان بچت بزاروں سے سٹارٹ لیتا ہے اب دیکھیں کسی بھی آپ باہر چلی جائیں ایک لاکھ سے ایڈوانس کم کہیں نہیں ہے تیس ہزار روپے کرایا تو کہاں سے دے گا وہ افورڈ نہیں کر سکتا وہ یہاں آکے ایک دن میں دو ٹی بھی لگا کے پندرہ ہزار کا مار ڈال کے شام کو بچوں کی روزی لکھے جاتے ہیں تو اس بچت بزار میں مطلب اس ٹال والے کچھ دیتے ہیں یا بچت رینڈ دیتے ہیں جو رینڈ ہے جو ہمارا تیہ ہوا ہوا ان سے رینڈ دیتے ہیں وہ صحیح بہت شکریہ آپ کا جیو ویورس یہ آپ وائٹ بیگن دیکھ رہے ہیں یہ وائٹ بیگن آپ کو ہر مارکٹ میں نہیں ملتے اور نہ ہی یہ پرپل بیگن جن یہ یہ بہت ہی کم مارکٹ میں مزستیاب ہوتے ہیں یہ بہت زبادس چیز ہے کہ اس مارکٹ میں ہر طرح کی بیگن مل رہے ہیں اور یہاں کی رہی ہیں کہ ویجٹیبلز کافی فریش ہیں موسیقی 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 جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بروکلی بھی یہاں ہے سبزی مارکٹ میں اور یہ بروکلی آپ پتہ ہر مارکٹ میں تو نہیں ملتی ہے اور فریش کتنی سبزیاں آپ یہ دیکھیں کتنی فریش سبزیاں ہیں اسلام علیکم بھائی آپ کے پاس کون کون سے آئے لیں پکوان ہے عریصہ ہے کھجور ہے اور عریصہ نو سو ملے عریصہ کی کیا پرائز ہے عریصہ ہے لیٹر والا پانچو روپے گئے پکوان چار سو بیس روپے گئے کھجور پانچو روپے گئے اور سالے چار سو گئے مارکٹ میں اس کی پرائز سے کم ہے مارکٹ سے تیر چالیس روپے کم ہوتا ہے اس کا صحیح آپ کے پاس گھی بھی کیا پرائز ہے یہ بھائی چککی کاٹ ہے کیا پرائز ہے اس کے 750 ہے یہ ہے ٹھیک ہے اور یہ چنے کی ڈال 170 ہاف کے جی ہے صحیح اور یہ چنے کی ڈال یہ چنہ تھا میں خرمے نا سفی چنہ 170 اور یہ چنے کی ڈال 110 کی والا کے chose ڈال 80 کی اور یہ کالی مسوس کی ڈال 150 کی آئی یہ بھی جہاں ہاں سکر لگ رہے ہیں یہestyleologne کی ضرور gross 230 Fleur 2020 130 ڈال Esto yankпр ملے گا آپ کو 30 کا صحیح 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 واakسی ملے گا�무� کا سکتا ہے ملے گا آپ کے سطحے رہےеро اور یہ کتنے گرام ہوگا 800 گرام زبردست جی اور یہ ہے آئس کریم سوڈا 260 روپیس کا زبردست جی اور یہ سندل کا ہے یہاں رکھا ہے بلو بیری زبردست جی کیا پرائز سب کسے 250 260 زبردست بہت زبردست ان کی شاپ پہ آپ کو کافی ساری چیزیں مل جائیں گی اور یہ چکی کا آٹا چکی کا آٹا اور یہ چس کا آٹا تو آئیں اس بزار میں لیں کافی ساری سستی چیزیں مل رہی گے میں نے یہاں سروے کیا مجھے بہت سستا اور بہت میاری سمان لگے یہاں بہت سائے مسالے جات پیکٹ میں مل رہے لیکن ہی بہت سستے ہیں بیس بیس اوپے پچاس پچاس اوپے کی یہ مسالے جات ہیں یہاں مل جائیں گے آپ کو مسالے جات سب بیس بیس اوپے میں بیس بیس اوپے میں جلی سے آئے گی یہاں سیل لگا دی ہے انچولی میں تو یہ سارے مسالے جات اور سارے مسالے مل جائیں گے بیس بیس اوپے میں بیس اوپے میں کیا برا ہے جہاں بیورس یہاں آپ کو مل جائیں گے کافی سارے ایرانی آئٹم جہاں بے ترین اور زبردست جو آئل ہے وہ ایران کا وہ ہے ہے حیات اور اس کی کیا پرائز نے بھیا ستائیس سو پچاس پانچ کلو کا آئل ہے پانچ لیٹر ہے ستائیس سو پچاس کے کیا ہی بات ہے اور بیتری آئل ہے کس کا اور یہ شیمپو سارے ایران کے نامے خلق میں اچھا یہ شیمپو ہے اور یہ کیا ہے ڈیڈرز نے سارے کیا پرائز نے اس کے ٹو ہنڈڈ اور سارے لیٹر ہے اس کے ٹو ہنڈڈ اور یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ لیٹر ہے یہ لیٹر ہے سارے کیا ہے سارے کیا پرائز نے اس کے ٹو ہنڈڈ دو سو ایک سو ایسے 400 ایمیلز 400 ایمیلز اچھا اچھا کیا پرائزن کیا پرائزن کیا پرائزن تیس پرائزن تیس پرائزن ایک ساشا گھولا اور بنا لیا انسٹینٹ بن گیا فورا نہیں جی امیورس سارے 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 ایرانی شیمپو ہیں ورنہา دیش بسم میں بسکیٹ بیسکیٹ بہت سارے بے فرار بہت سارا بیسکیٹ بے فرار بے فرار اچھا اور یہ کیا ہے؟ اس کی پرائز ہے؟ 100 کیا 130 کا ہے لگی یہ 100 کے مل رہے ہیں اور یہ کیا ہے؟ ساری چھوٹٹ ساری ساری رانی ہے؟ اور کیا پرائز ہے؟ اور یہ ساری رانی آئیکم ہیں ان کی کیا پرائز ہیں؟ یہ 50 روپیس کا ہے اور 10 روپیس آف ہے تو یہ باہر میں 60 روپیس کی ہیں؟ اور یہ مل دیکھیں آپ کو کافی ساری چوکلیٹ ایرانی love letter آپ کو بات پکی کرتی بات پکی کرتی دس پکی کرتی یہ بھی ایرانی ہے آپ یہاں پہ آئیں گے آپ کو ایرانی میکرونی مل جائے گی کیا پیجی ہے کیا پیجی ہے یہ پیجی ہے یہ پیجی ہے پیجی ہے یہ پیجی ہے یہ پچکی ہے یہ ساری چوکی ہے جہاں آپ کو ایرانی آئٹم مل جائے گا تمام آئٹم 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 یہ سارا اور یہ ملیشیا آئٹم ہے یہ ملیشیا آئٹم ہے کیا پیجی ہے یہ 2 یٹی اور یہ مانی جنجر پیسٹ ہے یہ ایرانی چائی ہے 365 ریٹلل ہے اچھا اور یہ بھی آئیل ہے باریگا بارگاہ چار سو پچاس روپے کا نو سو ایمل بارگاہ کافی چیزیں ہیں ہاں یہ رنگ کیا یہ جائم سارے پاکستر کا کونکی لگتا ہے جی ہمی برز دیکھیں یہ آپ کو کھلے بھی سب چیزیں مل جائیں گی کافی ساری بریٹیا موجود ہے اور یہ بہت سستی پرائی سے مل رہے ہیں تو جی ہمی برز دیکھیں کافی سارے کلینر لگے ہیں جیسے کہ میکس وارا لکوڈ واش ہے یہ برطن دھونے کے لیے اور یہ کلینر ہیں باقی جی ہاں تو ہم آ چکے ہیں سٹال پہ جہاں رمضان کا ہر آئٹم مل رہا ہے کیا آپ کو پتہ ہے ہر گھر میں یہ استعمال ضرور ہوتا ہے یہ آئٹم پاپر ہر طرح کی اور دیکھیں آپ نے کل قسم کے پاپر یہاں مل رہے ہیں بے کیا پرائز ہے اس کے بیس 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 بیگے موسیقی 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 ٹاپس یہاں پر منجوس کی بہت پیارے جو کالے نہیں ہوں گی یہ ساری چینے جو ہیں یہ سب منجوس کی ہیں اور یہ منجوس کی چوڑیاں بھی موجود ہیں اور یہ رہ منجوس کا سیٹ بہت ہی خوبصورت ہے جی یہ فریش میں ہے لاٹ میں نہیں اسے لاٹ نہیں کہتا یہ فریش مال ہے اندر کینیڈا کوریا برطانیہ اٹلی ٹھیک ہے تھائی لینڈ اڈڈونیشیا ملائشیا ہمارا کام ہے ایمپورٹیٹ کے اندر جسنا فور ایسابل میں آپ کو یہ فانڈیشن دکھاؤں یہ فانڈیشن دیکھ رہو یہ آئل دیکھ رہو آپ اس طریقے سے یہ دیکھ رہو ترکی دو ہزار چوبیس یعنی کہ کوئی بھی ایسے آئیٹم ہوگا آپ اس کے لئے دیکھو کہ دو سے ڈھائیس سو تقریباً آرٹیکل ہمارے پر بنے گا الحمدللہ دیکھا ہمارا کام ہے کولیٹی کے اندر ٹھیک ہے نا انشاءاللہ آپ دیکھیں وزیٹ کریں بیٹا آئیشے پیلٹ دینا آسان دے نا میرے کو اس کے لئے آپ یہ دیکھیں بھائی اکوا کمپنی کے آئیٹم مل لیں گے آپ کو یہ دیکھیں اب اس میں پتہ پروبلم کیا ہے ویسے ہی ہے ہزار ڈببہ اس کا ڈیمیج ہو ہوگا ہے ٹھیک ہے صرف چار سوڑ بھی اکسٹ نمبر کو لگے گا برا ہے ٹھیک ہے اور ایک چیز میں آپ کو اور دکھاؤں گا آپ خود دیکھ کے بتاؤں دو ہزار پچیس کس کی ایکسپائری ہے ڈو ہزار پچیس تک آپ اس کو ڈیوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب آج در آج آپ ڈیٹے ایمپور ڈیٹے بھائر کی اتان بٹا 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 فولو کرو اتان ادھا فولو کرو کرو میٹ پائلٹ ہے اوریجنیل ہے آپ کسی کاسمیٹیک والے کے پاس سے آتا ہو ہزار یہ سمجھ لو کہ آپ سواب کھمانے کے لئے میک اپ بیچ رہے تاکہ گھروں کا مول ڈیٹے بھائی سمجھ لو پروفٹ بھی ہوتا رہے بس یہ کہ مائنر سے بینیفیٹ پہ یہ شرف آپ کو لگے گی پانچ سو روے گی اور اگر آپ کے ریفننس سے کوئی آگا تو چیک کرنے 99 کلر ہے اٹھارہ سو پچاس روے کا مارکیٹ ریٹ آ رہا ہے یہ میں آپ کو لگاؤں گا ہمارے پاس ہوگی کوئی بھی ہوگی ہول سیل سے بھی ڈاؤن ریڈ ہوگا اس کی ہماری ایسی ہوگی ہوت پورٹیٹ ہوگی ایک نیل پینٹ ہے نا اگر ہمیں آپ کو نیل پینٹ آپ کو بتاؤں آپ خود بتائیں گے اٹھارہ مسکارا ہے نا میرے پاس مسکارا بھی میرے پاس اوریجنل ہوگا ایمپورٹڈ ہوگا یہ دیکھیں معروف سب سے ضروری چیز جو نام اس چیز کا خیال کرتے ہیں قولیٹی کا اور ایکسپائری کا خیال کرتے ہیں آج سے نیک زمانے سے عمدللہ آپ میرا سٹال وزٹ کریں انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا اس کے اندر کلر کاسمیٹک اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں بلینڈر وغیرہ یہ یہ ضرورت ہوتی ہے یہ مارکیٹ ریٹ ابھی دھائی سو رو بے چلتا ہے اس کا مارکیٹ ریٹ کہیں بھی آپ پتہ کر لو آٹھ سو نو سو ہزار رو بے اس کا ریٹ چلتا ہے صرف چار سو رو بھی کی لگا ہوگی یہ دیکھیں برینڈڈ کیٹے کوالیٹی جیک رو دراؤ ایمپورٹڈ بھائی لوکل میں ہے تو کام ہی نہیں ہے پیٹا بڑا وہ پھر شیمپو لاکھے لیں اٹھا گے اٹھا گے شیمپو رکھو اس کو رکھو اپنے اپنے اٹھے سٹر طرح اپنا ہاتھ دکھائیں میرے کو الٹا کریں اس کو دس سال بھی استعمال کریں خراب نہیں ہے سلام علیکم یہ یہ ایکسپورٹ کوالیٹی کی ٹی شیٹ ہوتی ہیں ہمارے پاس یہ کوالیٹی ہوتی ہے ایکسپورٹ کوالیٹی کی صحیح ہے نا اب یہاں بیجھ رہے ہیں 350 کی بچت بزار پیر میں ہے انچولی پہ اب یہ زینب آر کے بارہ سو پچاس روپے کی مل لیے یہ یہ اوریجنل ایکسپورٹ کی کمپنی کا مال آتا ہے ہمارے پاس یا 350 کی ہے اور وہاں پہ بارہ سو پچاس کی ٹھیک ہے نا یہ کوالیٹی ہوتی ہے اس کی اور یہ سب ایکسپورٹ کی شرد ہیں یہ 350 کی سیلڈ اب یہ ٹی شیٹ آپ زینب میں پوچھیں جا گے یہ ٹی شیٹ بارہ سو پچاس ہاؤزن سے کم کوئی بھی نہیں دے گا یہ بچت بزار صرف یہ عوام کی سہولت کیلئے یہ بچت بزار میں 350 روپے کی ہے آپ کے پاس صحیح ہے نا اور میں ٹراؤزر دکھاؤں آپ کو بیسک دکھاؤں آپ کو یہ شورٹ سے ہمارے پاس یہ آپ کو 150 کا یہ 450 500 کا یہ زینب مارکٹ میں ہوتا ہے یہ سارے یہ آپ کو بچت بزار میں جو اس لیے لگائے جارہے ہیں بچت بزار کے لوگوں کو سہولتیں ملی ہیں یہاں پہ چیزیں کم ریٹ میں ملیں آپ لوگ زیادہ زیادہ شوپنگ یا کریں گے تو آپ کو بچت ہوگی آپ کی آپ کی بچت میں فائدہ ہوگا آپ کو اور یہ دکھاتے ہیں آپ کو ٹراؤزر یہ دیکھیں ٹراؤزر یہ فل ٹراؤزر رہی ہے یہ ٹھاؤزن تو کم کرنی ہے مارکٹ گندر یہاں پہ لیں گے فور ہنڈریٹ کا یہ یہ بھی ایکسپورٹ پولیٹی کا ہوتا ہے یہ وائشہ بل ہوتا ہے دھول کے خراب نہیں ہوتا باگی مہنگائی تو بہت ہو چکی ہے پاکستان میں مہنگائی ہمارے ایم این ایم پیو کو سوچنا چاہیے ہماری گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے عوام تو خود کر رہی ہے ہم تو وہی ریٹ پر مال بیچ رہے ہیں جو آج سے پنہر سال ریٹ پر پہلے بیچے تھا آج بھی وہی ریٹ پر بیچ اپنے اپنی بچت کم کر دی ہے لیکن یہ حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے اخراجات کو کم کریں ہمارے حکمران اپنے اخراجات کم نہیں کر رہے وہی پرادوں میں گمرے وہی پروٹوکول کے ساتھ چلا ہے ان کو سوچنا چاہیے وہ بھی تو اس ملکے ہیں ہے نا ہے وہ امریکہ یا انگلینڈ سے آئے میں وہ بھی اس ملکے ہیں نا ایم ایم پی اے سری حکمران میں ایم ایم پی سے بھی گزاریش کروں کہ آپ بھی اپنے پروٹوکول کم کریں آپ بھی اپنے آپ میں چنہاں کفای شہری پیدا کریں ہم تو ابھی بھی بیچے پندر سال پہلے جوتا ہے وہ آپ کا پروٹوکول جو پہلے پچیس گاری اپنے پچیس سو ہو گئی ہیں انگلینڈ کے اندر ایک ایم ایم پی ایک پورے انگلینڈ کے اندر صرف پچیس گاڑیاں پروٹوکول میں پاکستان میں سندھ کے اندر پچیس سو گاڑیاں پرادو آپ کے پروٹوکول میں تو آپ جارے کی ضرور بھائی عوام تو ساتھ دینے کیلتے ہیں ایم ایم پی ایم اور گورنمنٹ کے افسران یہ لوگ اپنا پروٹوکول کم کریں مہنگائی کم ہوگی ورنہ یہ مہنگائی بڑھتی رہ گی عوام پیسٹی رہ گی ان لوگ کا حصہ نہیں ہے کچھ بھی یہ لوگ سیف ووٹ لے کے ہمارے پر تائن آد ہو جاتے ہیں بیٹھ گئے بھاگ یہ پیسرے ہم لوگ ہوتے ہیں ساجید بھائی آپ کے پاس کون گونسی بیلتیں بھائی یہ میرے پاس جو نا ایم پورٹیٹ لیدر کی بیلت ہے یہ بھائی یہ بھائی ہم ادھر پونڈر کی سیل کر رہا بھائی یہ بھائی آپ کے سامنے لگا ہے پورا بھائی بھائی وزٹ کر کے چیک کر سکتے ہیں بھائی ایک ریکزین کی جو عام طور پر پہ پہنے والی بیلت ہے وہ کتنے کی سیل ہو رہی ہے اور ہم یہ آپ کے سامنے بھی لیدر کی بیلت ہے آپ اس کی تزدیک کیسے کر سکتی ہیں کہ یہاں سے آپ اس کو جو نا جلا کے لائٹر سے جلا کے چیک کر سکتی ہیں مارکٹ میں کیا پرائزیں اس کیا سکتے ہیں مارکٹ میں آپ جیسے باٹا کی دگان پر جائیں گی وہاں 1400 کی ہے آپ کسی تاریخ روڈ میں کسی شاپ سے لیتی ہیں ڈریس پینٹ والی شاپ سے لیں گی تو وہاں پر اس کی الگ پرائز ہے اوپر ہو سکتے ہیں مطلب اس سے نیچے نہیں ہوں گا 1400 جو ہے نا نارمل شاپ کی جو نارمل شاپ ہے نا وہاں سے آپ کو یہ مل دیا جہاں میری بیورس کو کیسا لگا آپ کو میرا چھوٹا سر زبر زبر سر ملاؤ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا شیئر کیجئے گا بہت سارا سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ